موسیقی کہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد ہے یہ صرف چند کلومیٹر دور ہے عوانہ صدر سے وزیراعظم ہاؤس سے چیئرمن سی ڈی اے کے دفتر سے چیف کمیشنر کے دفتر سے ڈپٹک کمیشنر کے دفتر سے اور یہ جو منسٹرز کالونی ہے وہاں سے بھی بس چند کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یقیناً آپ کیمرے کی آنکھ سے روز نیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں ڈھیر او ڈھیر ٹرالیاں یہاں پہ اسلام آباد سے گندگی کٹھی کر کے یہاں ڈالتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تافن پھیل رہا ہے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس سے بھی زیادہ گھناؤنی اور شرم ناک ان لوگوں کی ایڈمنسٹریشن یا انتظامیاں یا حکومت یا سی ڈی اے ان کی یہ ہے کہ این اس کے برابر میں جہاں پہ یہ گھٹیاں گندگی غلازت پھینک رہے ہیں این اس کے برابر میں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ہے ایک طرف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے معاملات ہیں دوائیاں ہیں ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل ہے اور دوسری طرف سرکاری سطح پہ جی ہاں سرکاری سطح پہ بیماریاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے تافن یہاں سے اڑ رہا ہے اور اتنا ہے کہ یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا اگر کسی کو شک ہو تو وزیراعظم صدر منسٹرز مشیر چیئرمن سی ڈی اے چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اپنے ٹھنڈے ٹھار دفتروں سے نکلیں اور یہاں ذرا پانچ منٹ کے لیے کھڑے ہو کے دکھائیں تو ان کو سمجھا جائے گی کہ اسلامباد دی بیوٹی فل ہے یا اسلامباد دی غلازت فل ہے آئیے آج آپ کچھ دکھاتے ہیں روز نیوز کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھائے گا کہ یہ جتنی گفتگو ہے ان کی حکمرانوں کی چاہے انتظامیہ کی یہ صرف گفتگو ہے وعدیں ہیں دعویں ہیں اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لمبا چوڑا ایریا انہوں نے غلازت ڈالنے کے لیے مختص کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے قرب و جوار کی آبادیوں کے لیے سانس لینا محال ہے اور یہ جو سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹل ہے یہاں کے جو مریض ہوں گے وہ پتہ نہیں شفا پاتے ہوں گے یا مزید بیماریاں گھر لے کے جاتے ہوں گے آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا رہا ہے بیماریاں کیسے بٹھتی ہیں اور لوگ یہاں پہ اس کچرے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کیسے رزق تلاش کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں ملک키 ملکgrades میباریاں کیسے بٹھتی ہیں یہ سٹارٹ نہیں ہوتا ہے پھر یہ آپ یہاں کچھرا ڈال رہے ہو سار ہمیں تو بتایا گیا کہ محابل لے کے جانے کس نے بتایا ادھر تھے آفیس سے بتایا یہ ادھر سبزی منڈی میں سبزی منڈی میں کون ہے اس کا نام نہیں رکھا بھی چیئرمن مارکیٹ کمیٹی چیئرمن مارکیٹ کمیٹی نے بتایا شہداد صاحب ہوتے ہیں انہوں نے یہ والی جگہ کہہ رہے تھے کہ ادھر اوپر جا کے ڈال رہے تھے چیئرمن مارکیٹ کمیٹی ہے اس نے آپ کو کہا کہ کچھرا یہاں ڈالیں یہی پہلے ہم ادھر سے ادھر ہی ڈالتے رہے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہو یہ سبزی منڈی کا سبزی منڈی سے صرف لے کے آتے ہو یہاں تو یہ نزدیک ہسپتال ہے اور پھر یہ بیماری وہاں تک نہیں جائے گی اس کچھرے کی وجہ سے سار یہ تو باقی آپ پھر میں جا کے بات کر رہے ہیں میں تو اس طرح پتایا گیا آپ کس کے ملازم ہو میں تو آئی سی ٹی چیئرمن مارکیٹ کمیٹی کا آئی سی ٹی کے اور چیئرمن مارکیٹ کمیٹی کہنا میں اس کا سار جو آفیس ہے دفتر ہے اس کا ملازم ہو میں چیئرمن کا بوچھ رہا ہوں اس کا نام کیا ہے چیئرمن کا تو مجھے نہیں نہیں پتا اچھا آپ یہ جب کچھرا ڈال رہے تھے ہمیں دیکھ کے کیوں آپ نے کچھرا واپس کیوں لے آئے وہ تو اس لیے گیا ایک دو مجھے پتا ہے ادھر سے گاڑی واپس نکلے کی نہیں اس وجہ سے پھر لے گیا اور آپ یہ ون ویلنگ کر رہے تھے اس کی اوپر ون ویلنگ تو سہری بات ہے اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ جان بوچھ کے تو نہیں کار رہا کتنے ٹرالیاں روز کچھرا ڈالتے ہو ادھر ادھر دفتر آز تین چار ٹرالی آتی ہیں آپ کتنی ڈالتے ہو میں تقریباً دو سے تین چکر ہوں کتنی اور بھی ٹرالیاں ہوں گی دو چار چھے دو ہو رہے ہیں وہ بھی دو دو چار چار ٹرالیاں ڈالتے ہوں گے روز زہری بات آتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو آچھے بدبو نہیں آتی آپ کو تافن نہیں اٹھتے ہیں آتی تو ہے لیکن ہمیں بھی مجبوری آندر سے کہتے ہیں اس کو اٹھائیں بیج دیتے ہیں جو افسر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ائر کنڈیشنڈ کمروں میں ہم کیا کہیں وہ ہی تو یہ تو بیماریاں تقسیم ہو رہی ہیں جو آرے ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاؤ یا آپ کے بچے یا فیملی تو یہ تو اور اس ہسپٹال میں داخل ہو آپ کا اپنا نقصان ہے آپ کا اپنا نقصان ہے جی بالکل پھر یہاں کیوں ڈال رہے ہیں جی یہ تو کہتے ہیں اسلام بات دی بیٹیفل یہ میرا خیالہ اس کو چیئرمن سی ڈی اے کو اور یہ ساروں کو بے شرم لوگوں کو یہاں لانا چاہیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پراپر جگہ بنائیں وہی بات ہے کبھی ایک دن ہم ادھر ڈالتے ہیں کبھی ادھر ڈالتے ہیں کبھی کدھر ڈالتے ہیں ایک جب جگہ بھی اس کا کبھی ہے نہیں پراپر جگہ ٹھیک ہو گیا اگر ٹھیک ہے بھی تو اس کی ری سیکلنگ کا اس کو جو اس کو ختم کرنے کا وہ انتظام ہونا چاہیے اگر جہاں پڑ رہا ہو آپ کو بتا ہے ری سیکلنگ کیا ہوتی ہے نہیں نہیں میں دوبارہ اس کو جو ہے یہ جو شاپو رہی ہے تو زہری بات ہے گلتہ نہیں ہے اس کو اگر آگ وغیرہ کچھ لگا کے ختم کیا جائے تو زہری بات ہے پھر اس وجہ سے کچھرا کام ہو آپ کو بتا ہے ری سیکلنگ کی وجہ سے یہ مفید ہو جائے گا کچھرا نہیں نہیں اس کیا تو کوئی بات ہے اگر کوڑے کا کوئی خات وغیرہ بن سکتیا تو وہ اچھا ہمیں دیکھ کے تو آپ واپس آگئے نہیں ڈالا اپنے کچھرا تو اب آپ کہیں میں ادھر کھڑا ہوں گا میں پیچھے بتاؤں گا کہ کچھرا نہیں ڈالنے دے بات افسر آئیں گے تو کہیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں واپس ادھر لے جائیں گے روز لے جاؤ گے یا جب روز نیوز آئے گا تب وہ ہمیں اگر پراپر جگہ بتائیں گے جہاں پہ آرڈر ہوگا تو وہاں ہم ڈالیں گے بیٹھے نہیں ان افسروں کے کمروں میں کیوں نہیں ڈالتے جاؤں گے یہ سارا کچھرا تاکہ ان کو بے کوئی تو شرم آئیتا تو ہم کیا کر رہے ہیں افغانی ہو نہیں اگر پاکستان تو پیر ادھر بات کرو نا یہ کچھرا کیوں ہی در ہے آپ کیا کرتے ہوئی ہیں یہاں پر افسر آئے ہیں بس یہ لوگ جو ہے صفائیہ کر رہے ہیں یہاں سے ختم ہو رہے ہیں یہ کچھرا ختم ہو رہے ہیں کب ختم ہوگا یہ تھوڑے دن ہوگا تھوڑے دن ہوگا تھوڑے دن کتنے پرسوں دو دن تین دن ایک ہفتہ لگے آپ کو کیسے پتے یہ کہ مٹی ڈال رہے ہیں کہاں مٹی ڈال رہے ہیں وہ تو گاند ڈال رہے ہیں یہ ابھی آپ سے بات کر لی نا ہم تو مزدور بندے ہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں نا آپ کیا کرتے ہو آپ میں در اپنا کبار چونتے ہیں کبار چونتے ہو تو پھر موگ کیوں چھپاتے ہو پھر کیمرے آجاتے ہیں کیا پھر کرنے ہو سنگی ہو کیا کرتے ہو پھر اس کے آپ جاب کرتے ہو اور کیا کرتے ہو ادھر ہی پس کبار چونتے گزارہ کرتےagers آپ گزارہ کرتے ہو خود تو کام نہیں کر رہے آپ ان سے اس کا مطلب کام کرا Coordinator کو ہے agriculture کیا نکلتے ہو اس میں یہ شیشہ لکلتا ہے بس روبر پلاسٹک لکلتا ہے یہ تو قیمتی چیزیں ہیں بھائی جی کزارہ ہی ہو جائے تو اتنی قیمتی تو نہیں ہے قیمتی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ ٹائم کیوں لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو مزدوری کوئی آئے نہیں یہ سارے جتنے بارہ چودہ لوگ آپ بیس لوگ لگے ہو یہ روز ادھر آتے ہو روز ادھر آتے ہیں کہاں سے اکٹھا کرتے ہو ادھر سے گاڑییں جو سیڈیے کیا تھے وہ تو وہاں ڈال رہے ہیں ادھر پیچھے ڈال لیں یہاں بھی ڈال رہے ہیں ابھی ہم نے ختم کر دیا ختم کر دیا ابھی تو ہم وہاں سے ہو گیا ہیں آدھا سے کوئی میرا خیال ہے ڈیڑھ منٹ بھی نہیں ہوا اچھا ابھی گاڑیاں پر جا رہی ہیں ابھی ادھر جا رہی ہیں یہ سوشل سیکیورٹی ہسپیٹل ہے جے اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ بھی پلانٹ کس چیز کی لگے میں ہیں وہ کڑے کا یہ کڑے کا پلانٹ ہے اور آپ لوگ کبھی بیمار ہوئے بیمار تو ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی بس یہ اس گندگی کی وجہ سے یا کوئی ویسے بخار شخار ہو جاتا ہے اور تو کوئی نہیں اچھا اور ہسپتال کے قریب تو جگہ بڑی صاف شتری ہونی چاہیے یہ تو گندگی اور کچھرا کے ڈیر نہیں ہے اور بلکہ غلازت کا ڈیر ہے کیا کریں جی بس یہ تو یہی فینکت ہے ہمارا کام تو نہیں ہے آپ کا اس سے رزق لگا ہے جی ہم رزق اپنا کمبا رہے ہیں روزانہ دس بیس ہزار روپے تو کماتے ہوگی نہیں جی دس بیس ہزار ہوتے پھر کیا ہے در تو پھر کتنے کماتے ہو پانچ چیز روپے دن کو ہو جاتے روز کے کتنے کی بکتی ہے یہ بوتل پلاسٹک کس طرح کلو بیچتے ہو یہ تیس روپے کلو بیچتے ہیں پلاسٹو کی مکس پلاسٹک اور یہ جو شیشہ ہے یہ کیسے کلے ویچتے ہیں تو چالیس روپے مانے کیا لDO اور یہ پلاسٹک اور دیگر جوتیان یہ چالیس روپے مانے کی طرح қابمتا ہوں یہ سارے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں جی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ سارے اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اید اپنا 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 آپ کے دکھیں ہی آپ کے دکھے دکھوں میں تسپسود رہا میں اکنتے کو چھانڈی کرنے کے لیے آئی ہوں کتنا پیسے روز کماتے ہیں ہفتے پہ ہفتے ملتے ہیں کتنے تین ہزار پہ مل جاتا ہے تین ہزار ہفتہ کون دیتا ہے جس کو یہ مال دیتے ہیں وہ کون ہے چاچا ہمارا تو یہاں سے دو چار سو من روز لے کے جاتا ہے کم جاتا ہے کتنا کون ہے تین سو چلو دو سو من جائے دو سو من روز کہاں لے کے جاتا ہوں تروز ہے نا دفتے آ دے کہاں لے کے جاتا ہے آتے ہیں وہ گاڑی والی آتے ہیں لے جاتے ہیں اور یہ جو گندگی روز ٹرالیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ تو بلکل گندہ ایریہ ہو گیا سارے کا ساتھ آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا ہم کیا منع کر رہے ہیں سیڈیے والے کا کام ہے سیڈیے والے نہیں منع کرتے ہیں نہیں وہ نہیں منع کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف رحیم صاحب جو اے ڈی سی جی ہیں اسلامباد ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جو اسلام علیکم جو یہ جو آپ کوئی یہاں پہ تو سپورٹ پہ موجود ہیں آپ تو افسر لوگ عمومن دفتروں میں پائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو فر اکنالجنگ ایسا ہی ہے فیلڈ آفیسرز تو فیلڈ میں ہوتے ہیں مطلب جب جب کبھی ضرور پڑتی ہے سر کے آپریشنز آتے ہیں مارے آفیسرز اسلامباد کے تو فیلڈ میں ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آفیسر جو ہے وہ بس ٹھنڈے ٹھار کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں سے آرڈر جاری کرتے ہیں فیلڈ میں نہیں آتے آپ تو فیلڈ میں موجود ہیں آپ کے سامنے سر بھی تھوڑی دیر پہر ہے کمیشن صاحب بھی آتے اسلامباد کے کل ڈی سی صاحب بھی تھے یہاں پہ تو میں خود کل بھی سارا دن یہاں تھا آج بھی میں صبح سے یہاں تو خود مانیٹر کر رہے ہیں باقی آفیسرز بھی ہیں سی ڈی ایم سی آئی کے ڈائریکٹر سینٹیشن تھے صبح یہاں پہ ڈائریکٹر انوارمنٹ ابھی بھی یہی کہیں ہیں دھوپ میں کام کشام کیا کر رہے ہیں آپ سر یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ پچھلے بارہ چودہ سال کا گاربیج ہے ہیپس ہیں ہلپس ہیں ہلکس ہیں جو کہ یہاں پہ پائل اپ ہوئے ہیں پچھلے کئی ایک دہائی کے اور اگر آپ دیکھیں جو اربن پلاننگ والوں کا ہم نے کہا تھا ان سے پوچھا تھا سروے کر آنے کے بعد تو کہتے ہیں یہ آئی بارہ کا مرکز ہے اب آئی بارہ کے مرکز کی زمین کی اوپر یہاں پہ مطلب ہے کہ پچھلے دس بارہ چودہ سال سے یہاں پہ کچھرہ گرائے جا رہا ہے تو ایک تو یہاں پہ کوئی تیس چیلیس ہزار کی عبادی ہے وسنٹی میں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک یونیورسٹی یونیورسٹی ہے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی تو ادھر بھی سمیل یہاں پہ ایس تھما برانکائٹس رسپیریٹیو ٹریکٹ انفیکشن اور سانس کی بیماریاں اردگرد کے علاقوں کے لیے وہ بھی کافی شکایات تو اس کے پھر پھر چیف کمیشنر صاحب نے اس کے پر انیشیٹیو لیا اور انہوں نے ہمیں ڈیریکشنز دی ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ جیے آپ لوگ اس کو شروع کریں تو پھر یہ ذلی انتظامیاں ایم سی آئی اور سی ڈی آئی نے مل کر اس کو شروع کیا کل صبح سے یہ شروع ہے اس میں بھی ہمارے پاس مشین ریک اگر میں آپ کو بتاؤں تو کوئی دس سے بارہ کے ڈمپرز ہیں اور لیککی لی بھی ہے ہمارے پاس مٹی بھی یہی سے ہے اس کو ہماری ٹیکنیک ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہم نے کل شروع کیا ہے اس کو اپروچ ہم نے یہاں سے کیا مطلب اس کے تین مین جو جیسے کہتے ہیں باڈیز ہیں ایک یہ باڈی ہے ایک سامنے وہ والی باڈی ہے اور ایک اس سے پیچھے والی ہے تو ہمارا پہلت ہم نے کل یہاں سے جب شروع کیا تو یہاں پہ دس دس بارہ ڈمپرز اور چار پانچ چین ڈوزر ویل ڈوزر کے ساتھ ہم نے لگایا اس کو اور ایکسکیویٹرز تین ایکسکیویٹرز ایک یہاں پہ ایک ہی تر کام کر رہے اور ایک پیچھے تو بھر بھر کے ٹرک لا کے اس کو لیبل کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھرے میں ڈوزر جم کے کام نہیں کرتا تو پہلے مٹی ڈال کے مٹی ڈالنے کے بعد پھر اس کے پر ہم لیبل کر کے آگے اس کو لے جا رہے ہیں ایک طرف آپ اس کو لیبل کرنے کی کوشش کریں گے دوسری طرف اگر اس میں گند روز ڈالا جاتا رہے گا تو پھر کیا یہ ایفٹ ٹھیک ہوگی آپ کی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اس میں میں اس کسٹن کی طرف آتا ہوں پہلے میں اس کو کمپلیٹ کرلوں اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریب میں میرا خال میں کوئی دس پندرہ کنال کی جگہ تو ہوگی جو کہ کل سے واگوزار ہوگی اس کے پر ہم نے کروا لیا یہ لیولنگ لوگی یہاں پہ پہ پہاڑ تھے اگر آپ خود بھی یہاں کے آیا ہوں گے یہاں پہ آٹھٹ دس دس فٹ کے پہاڑ تھے تو وہ کرنے کے بعد ایک وہ وہاں سے ہم نے اپروچ کی ہے اس طرف آنے کے لیے تو وہاں سے ایک اور اپروچ بھی ہو رہی ہے اب جہاں تک آپ نے بات کی مزید گند ایک دفعہ ہم اس کو کر لیں ابھی بھی کمیشنر صاحب نے یہی کہا ہے کہ سنجانی اور مدرہ کوئی دو جگہ ہیں جہاں پہ مدرہ وہاں پہ ہو رہا ہے انوارمنٹ فیزیبیلٹی ہو رہی ہے لیکن کمیشنر صاحب نے کہا کہ آپ سنجانی پہ شفٹ کریں تو اس کے بعد سینٹیشن والوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ کچھرانہ گی رہا ہے اس کے بعد جب یہ ایک آپریشن پور ہوتا ہے تو پھر فل فور وہاں پہ سنجانی ہے آپ کی بات سن لی سی ڈی اے والوں نے مطلب بہت سی ڈی اے والوں نے زیاری باتیں کمیشنر صاحب نے ہدایت دی ہیں تو جو آپ کے اور ہمارے چیئرمن سی ڈی اے بھی ہیں اور چیف کمیشنر بھی ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ سی ڈی اے والوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی انہوں نے ان کو دہلے میں بھی نہیں لکھا سر ابھی سر نے کہا ہے اور میرے سامنے کہا ہے تو جو سینٹیشن والوں تھے انہوں نے کہا بلکل ہم کریں گے they have to do it they will do it کیونکہ میں ابھی دو چار منٹ پہلے ہی آپ کی طرف آنے سے پہلے وہاں موجود تھا تو وہاں پہ ایک ٹرالی والا آیا ہے اور اتنا ہی گند لے کے آیا ہے جتنا کہ روٹین میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں چیئرمن مارکیٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ یہاں پہ گند ڈالیں ٹھیک ہے ابھی ظاہری بات ہے دیریکشنز پاس ہوئی ہیں کمیٹی صاحب کی طرف سے تو وہ آگے فیلڈ فارمیشنز میں پاس ہوں گی میں خود بھی ڈریکٹر سینٹیشنز سے دوبارہ بھی رابطے میں ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ جی چیف صاحب نے یہ بتایا ہے تو دیفنیٹلی یہ خیر ایک آر ٹرک سے تو اتنا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ ہم اس کو کر لیں کرنے پاس روزانہ وہ کہتا ہے میں تین ٹرک روزانہ ڈالتا ہوں اور تین ٹرک ہیں تو نو ٹرک مزید بیماریاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل مطلب ہیلتھ ہیزرڈ ہے کوئی شک نہیں اب میں بھی یہاں پہ تھا فیل میں تمہیں ماسک لے کے آپریٹ کر رہا ہوں ابھی آپ کے ساتھ انٹرویو دے رہا ہوں تو وہ ہے بلکل اس میں ہیلتھ ہیزرڈ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگین تس بارہ چودہ سال کا گند ہے اس کو صاف کرنا میں کل سے کام شروع ہوئے اور وی انٹینٹ کے ہم سیٹرڈے سنڈے لگا کے اس کو کر دیں اور پھر منڈے سے ہم پیچھے باری سائٹ پہ کر رہا ہوں اچھے یہ جو جن لوگوں نے اتنا طویل عرصہ گند ڈالا آپ تو ابھی آئے تو ان کے خلاف کوئی چیز نہیں کوئی ایکشن نہیں بس صرف صاف ہو جائے گا اتھارٹیز دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ابھی چیمیر صاحب کہہ بھی رہے تھے وہ اس پہ دیکھیں گے مطلب یہ اس کا رسطہ بھی آپ نکالیں گے کہیں یہ کہاں جا رہا ہے رسطہ فرنکلی اس کا کوئی آڈیا نہیں ہے لیکن ہم یہ اس کا ایک سڑک ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک ہم کوشش کریں گے کھلوانے کیونکہ یہ آئی بارہ کا مرکز ہے یہ اس کے ساتھ ہمارا کنسر فیلحال میں اس کو ڈمپ جو ویسٹ ہے اس کو کسی طریقے سے ٹھکانے لگوانے آپ جی 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 کیا نام آپ کا عرشد محمود سر سیکیورٹی سے جی جی سر اچھا یہ آپ کیا موبائل پہ کیا پکچر بنا رہے ہیں سر ہم ان کی پروسس چیک کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کتنا سٹاف موجود ہے لگا اور یہ کسی اسکام کر رہے ہیں کتنی یہاں پر گاڑیاں ہماری امپیوز کی سٹاف ہے اور تمام اس کو ہم چیک کر رہے ہیں سر سب کو کتنا سٹاف ہے آپ کا یہاں پر سر ہمارا سٹاف انوارمنٹ سٹاف سٹیم ہے سٹیم ہے یہاں پر اور ایم پیو سٹاف ہے اور تقریبا تمام ڈائریکٹرز موجود ہیں اسے روڈ کے جو کام کر رہے ہیں یہاں پر سر تعداد تو اسے پاسم نہیں بتا سر لیکن تعداد کافی ہے سر اسے گاڑیاں موجود ہیں ہمارا سر یہاں پر سی ڈی کے اور ابھی کام ہو رہا بڑی تیزی ہے سر کیا کام ہو رہا ہے وہی تو میں پوچھا دمپنگ سیٹ پر کر رہے ہیں کام یہ دمپنگ سیٹ کو زیادہ ان کے اس کو کر رہے ہیں آپ گریٹ کر رہے ہیں سر اور اس کو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے سر جو ہے یہ یہ اچھا سر ایمپریشن پڑے گا سر نہیں ایمپریشن تو پڑے گا لیکن یہ جنہوں نے گندر ڈالا ہے وہ بھی تو ظاہر ہے سی ڈی اے کی کنائیون سے ڈالا ہے سر وہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ ہم تو وہ جواب آپ کو انوارمنٹ دیں گے یا وہ لوگ دیں گے سر جو سنٹیشن یہ بتائیے یہ آپ فلم بنا رہے ہیں یہ فوٹو لے رہے ہیں وہ کس لیے لے رہے ہیں سر ہم اپنی رپورٹ سمیٹ کرتے ہیں فوٹو کے ساتھ جی جی سر تصریح صاحب رپورٹ سمیٹ تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے وہاں پہ موجود تھے آپ نے کام کیا یا لوگوں نے جو جن کو آپ نے ڈیپیوٹ کیا انہوں نے کام کیا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو انپلائز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کس رکس کر رہے ہیں کام اور کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر اور سب لوگ موجود ہیں آپ کا عوضہ کیا انسپیکٹر سیکیورٹی ہے سر اچھا سیکیورٹی یار یہ تو بڑی ٹرنیلی والی پوسٹ نہیں ہوتی سر ٹرنیلی ہوتی ہم ورکر تھے ہیں چاہے وہ انوارمنٹ کا مالی ہو چاہے چوکیدار کوئی بھی اور ہم سب برابر ہیں سر ہم سب اسلامباد کی سر جو ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لئے خدمت کے لئے سر ہم ہمارا عوضہ کچھ نہیں سر ہم سب ایک یعنی ایز ایک ملازم سب کام کر رہے ہیں سر مجھے تو آپ سی ڈی اے کے ملازم سے زیادہ مجھے آپ شیاسدان لگے نہیں نہیں سر ہم لوگ تو سر ہر وقت جو ہیں وہ اپنے امپلائز کے لئے جو ہیں وہ یعنی سی ڈی کے جو شہری ہیں اسلامباد کے ان کے لئے ہم ہر وقت یعنی دن رات محنت کر رہے ہیں سر اور انشاءاللہ ہمارے جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ سر ہی بہت سچا کام کر رہے ہیں سر ہی سی نہیں ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ تو ہمیں نظر آرہی ہے کہ گزشتہ پندرہ سال سے یہاں پہ گاندھر ڈامپ کر رہے ہیں آج بھی کیا آج کام ہو رہا ہے سر آپ سمجھے کتنا کام نہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ گاندھر کی ڈمپنگ بند ہوگی ادھر انشاءاللہ سر بند ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ کے بغیر بتائیں کیونکہ ابھی ہم نے کوئی تین چار منٹ پہلے یہاں دیکھا ہے ٹرالیاں سر وہ کام ہے آپ سمجھے انشاءاللہ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ ہی تھا نہیں وہ کام ہو رہا سر انشاءاللہ ہوگا کام سر آپ کا اسم شریف کیا تھا ارشاد محمد ارشاد محمد ارشاد صاحب آپ سی ڈی اے میں کیا ہے میں ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہوں آپ ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں اچھے یہ اب کیا ہو رہا ہے سر یہاں پر ایریا پہلے خالی تھا نا ویکنٹ ڈپریشن تھا اس میں یہ ڈسپوز کرتے تھے ویسٹ تب اس کو سنجانی کے پاس لوکیٹ کیا گیا ایریا تو کیونکہ ابھی سیکٹر ڈیولپور اور یہاں پر مرکز ہے یہ تو اس لیے یہاں سے اس کو ریمووز کر رہے ہیں اچھے یہاں پہ جتنا گند پڑا ہے یہ آپ کے خیال میں مناسب تھا اب جو ڈم پہ اس کو اٹھاتے جا رہے ہیں پہلے سپیس نہیں تھی یہاں پر بڑا ٹرینج تھا لیکن ابھی آبادی ہو گئی ہے یہاں پر یہ مرکز ہے اور کنسٹرکشن شروع ہو گئی اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں آپ کاندر نہیں ڈال رہا ہے یہ ابھی بند کر دیا گیا اب سے آج سے کہا گیا کہ آج سے یہ نہیں ہوگا جہاں یہ اس کو صاف کرتے جا رہے ہیں آگے جو ڈپریشن تو اس میں وہ ڈا رہے تھے ابھی یہاں سے آج چیئرمنٹ سا بارٹر دے گئے کہ وہاں سنگزانی جو نئی جگہ لوکیٹری وہاں پر اس کو ڈسپورز ہے آپ نے کہا کہ یہ ڈپریشن کی جگہ تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے قد سے زیادہ بڑے ہیں یہاں سے بھی کھڑے ہو کے اگر یہ لیول ہے تو یہ میرا خیال ہے میں اور آپ دونوں ہی گھوم ہو جائیں اگر ایک دوسرے کے سر پر کھڑے آپ دوبارہ دیکھیں نا یہ جو ہے یہ وہ والا ویسٹ نہیں اوپر جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو اونچا والا ہے یہ جو ہے یہاں پر اس کا ویسٹ ہوتا ہے دوسرا جو انڈسٹریز کا جو نہیں ہوتا ہے سٹیل والا تو یہ وہ والا تھا تو اس میں وہ نہیں ہو اس کوپر ہم ڈالیں گے یہ ساری ختم ہو جائے گی سمیل یہ سٹیل والا بھی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست کہہ رہے ہوں گے لیکن یہ جو سبزی منڈی اور باقی شہر کا گند ہے وہ یہاں بھی ڈال رہے ہیں محترم سبزی منڈی کا سبزی منڈی کے پاس ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی آ رہے ہیں میں نے یہ یارس کی تھی آپ کو کہ ابھی وہ سارا ختم کر رہے ہیں اب نئی جو ہے ویسٹ سائیڈ جو ہے نا وہاں پر لیکویٹ کی گئی سنگ جانی کے پاس اب وہاں پر چاہے گا اچھا آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں گرے گا اور کب سے بند کیا آج سے آج سے چیرمن صاحب نے کہا ہاں جی ہیں ابھی تو آپ کی ٹرالیاں ادھر آ رہی ہیں آج سے کہا گیا تھا بھی کہ آج سے نہیں آئیں گی بس بند کرتے ہیں میں نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ اس طرف موجود ہیں وہاں پہ ٹرالیاں آ رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آج جو ہے سائیڈ یہاں پر بند کر دیگی ابھی وہ نہیں آئیں گی جو کہا کہا تھا گی تو اس ختم کر دیتے ہیں ختم اس کے پاس نہیں ہے جی بتائیے کہ جو یہاں پہ یہ ساتھ میں ہسپیٹل بھی ہے تو یہ سارا تافن بدبو گندے کہ کسی کوئی تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے جو پڑ گیا وہ تو ہو گیا نا ٹھیک ہے ڈیپریشن تھا جو بھی ابھی یہ چیز بھی بن چکی یونیورسٹی بھی بن چکی ہے مرکز بھی بن رہا ہے آبادی بن رہی ہے پہلے کچھ نہیں تھا آبادی ٹھیک ہے اب آبادی بڑھ گئی اسی وجہ سے کہہ ہم نئی سائٹ اس پر لے کے جا رہے ہیں وہاں ڈسپوس کریں گے میں تو ڈریکٹر صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہسپیٹل تو بہت طویل عرصے سے ہے ملوہ صرف یہ کمرشل ہے کمرشل کے لیے آپ کر رہے ہیں ہوسپیٹل کے لیے نہیں کیا انسی کمرشل کے لیے سراؤنڈن ساہرے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرشل ہے باقی ہوسپیٹل کمرشل ہے سب ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کمرشل تو ابھی بیلڈنگ بن رہی ہے ان کے لیے تو نہیں اور ابھی وہاں کہ یہ اس کے کوئی ذمہدار کا تائین بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاہ صرف اس کم تاؤن اور دوسرے پر فینکنے والی بات losses پہ رہے یا بادی نہیں تھی ڈیپریشن تھا ڈال دیا اس کے بعد اس کو ختم کر رہے ہیں ڈیریکٹر صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو سنگجانی ہیں وہاں پہ بھی تو انسان ہیں ان کا محضب یہ بدبو ایک جگہ سے ہم اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیں گے وہاں پلانٹ لگ رہا ہے جی ویسٹ پلانٹ لگ رہا وہاں پر اسی لیے وہاں پر وزی پٹھا کر رہا ہے جی جی سالٹ ویسٹ پلانٹ جو ہمارا لگ رہا ہے وہاں لگ رہا ہے سنگجانی کے پاس شروع ہو جائے گا یہ تو اب یہ بتائیں گے اپنا سردار زمری صاحب آپ کو بتا دیں گے ڈیریکٹر انسانیٹیشن کے کیوں کہا ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی وہ بھی کام قرار نہیں ہے ہم اس وقت موجود ہیں ایم ایس سوشل سیکیورٹی ہسپیٹل کے ساتھ راجہ صاحب ہیں جی السلام علیکم ویلکم جی آچھا راج صاحب یہ ہم نے آئے یہ آپ کے پڑوس میں بالکل سنگتے سنگھاتے ہم یہ اتنی گندگی پڑی بھی ہے یہاں پہ آپ کے پڑوس میں آپ کو کیسی لگتی بہت بوری لگتی ہے گندگی کس کو اچھی لگتی ہے جی اور سچی بات یہ ہے کہ ایک تو ہسپیٹال کے بالکل قریب ہے یہ ڈمپ بنایا ہو گا ہے جو کورا کرکڑ پورے شہر کا ہوتا ہے وہ یہاں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بینگ اڈاکٹر بھی تکلیف بینگ ایومن بینگ بھی تکلیف اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہسپیٹل ہے آپ کے پاس یہاں مریض ہوتے ہیں اور مریضوں کو بہت تکلیف ہے بہت بدبو ہوتی ہے مریضوں کو ظاہر ہے یہاں رہنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے رہنا ہوتا ہے ہم تو اپنا کام کر کے گھر چلے جائیں گے وہ تو یہی رہتے ہیں چوبیس گھنٹے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اس کی ہم نے اطلاع بھی کی کئی دفعہ ہم نے ان سے بات بھی کی کس کا کوئی سردے باپ کیا جائے یہ یہاں گندگی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہسپتال کے پاس بہرحال ہماری اب ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے ہم کسی پہ حکم تو نہیں چلا سکتے اچھا یہ سوشل سیکیورٹی ہسپیٹل جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ میں آتا ہے جی یہ پنجاب کا محکمہ ہے ویسے تو اٹانومس باڈی ہے لیکن یہ ہے یہ اسلامباد کے اندر لیکن بلڈنگ ان کی اسلامباد میں ہے یہ آئی ٹویل میں ہے اچھا آپ نے ان سے کہا سی ڈی اے والوں سے کہا کئی سالوں سے ان کے ساتھ کارسپونڈنس چال رہی ہے اچھا باقیدہ لکھ کے آپ بھیجواتے ہیں پہلے کرتے رہے ہیں تھک گئے ہیں زبانی بھی کہتے رہے ہیں پھر تھک گئے ہیں لیکن آخر میں پھر تھک گئے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یہ جو اس طرح کا گند ہے تافن ہے یہ جو پھیلتا ہے اس کی وجہ سے کون کونسی بیماری خدا نہ خاصتہ لوگوں کو لاکھ ہونے کا خطشہ ہوتا ہے سب سے زیادہ تو ایک تو ویسے نفسیاتی اور ذہنی کوفت جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے باقی تو بہت ساری بیماری ہیں آپ کو محل ہے کوئی میڈیکل سپیشلیس زیادہ بہتر بتا سکتا ہے لیکن گندگی سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ کومن جو ہے وہ آپ کا میں دیکھے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں جتنی آپ کا جگر ہے ہیپٹائٹس ہے آپ کا ٹائفائڈ ہے ملیریا مچھر بڑا ہو جاتا ہے جہاں گندگی ہوگی آپ کو پتا ہے وہاں مچھر مکھی تو بین تہا بیماریاں ساری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اچھا انہوں نے آپ کے پڑوس میں ڈالنا کیوں مناسب شمجھا ہے آپ ان سے پوچھیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اچھا اگر یہ اٹھا کے وہ چیئرمن سی ڈی اے کے موں پہ مارا جائے یا اس چیف کمیشنر کے یا وزیراعظم کے یا صدر کے یا منسٹرز کے نہیں دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے i don't blame anyone یہ آج سے نہیں ہے یہ دس سال سے کب سے چل رہا ہے یہ تو آپ ایسے موں پہ اٹھا کے کسی پہ نہیں مار سکتے نہیں سب کے تقسیم کر دیں جتنے بھی گزر چکے situation ہوتی ہے i don't know ان کے کیا problem ہے i think the best thing is to ask them ان کے کوئی issue ہوں گے کوئی problem ہوگی تو وہ i don't know میں کسی کے بارے میں کوئی comment نہیں کرنا چاہتے لیکن politely آپ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہاں سے اس گندگی کو ہٹائیں اور اس پورے ملک سے گندگی کو پاک کریں naturally گندگی تو پاک ہونی چاہیے اب آپ مجھے سیاسی بیانات نہ دلوانی کوشش کریں مجھے یاد نہیں مجھے نہیں بتا تھا کہ اس میں کوئی سیاسی بات بھی ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چونکہ صفائی نشف ایمان کہا جاتا ہے میں نے کہا شاید اس تناظر میں لیکن کوشش تو کاری ہوتی ہے اب صرف ہر کام کا کہہ دینا کہ بچ یہ کر دیں یہ بہت آسان ہوتا ہے میں بھی administrative seat پہ بیٹھا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کئی سارے problems ہوتے ہیں شکایتیں ہماری بھی آتی ہیں لیکن پھر آپ نے ان کو sort out کرنا ہوتا ہے وجہ دیکھنی ہوتی ہے یہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اس کا حال اچھا یہ آپ بھی اپنی ویسٹ اسی پہ انڈالتے ہیں میڈیکل ہونے جاتی ہے ہماری ویسٹ کا سسٹم ملاگ ہے وہ اس کی ہم نے ریجمنٹ کی ہوئی ہے وہ میڈیکل کی جو ویسٹ ہے وہ سپیسوی کے کمپنی ہے وہ اٹھاتی ہے اس کا ٹھیک ہے ان کے پاس ٹھیک ہوتا ہے اچھا اس کے اس کے پیسے لیتے ہیں کہ نام ہے آپ کا تارک خان تارک خان صاحب آپ یہ جو صفائی کی گاڑی ہے یہ میٹرپولٹین کارپریشن کی ہے جی جی یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں کھڑوں اٹھاتے ہیں کہاں سے اسلامباد سے اور پھر کہاں پھینکتے ہیں یہ پیچھے ڈمپنگ ہے ہوسپٹیل کے برابر میں جی جی ان کے بیک ساڑ پہ یہاں تو بڑے کس نے کسی نے آرڈر کیا ہے جی جی ہمارے صاحب ہے نا افیسر ہیں انہوں کے یا آپ اپنی مرضی سے ادھر کھڑا ڈاکتے ہیں نہیں نہیں اپنی مرضی سے نہیں ڈاڑ سکتے ہیں کونسا صاحب ہے یا ڈائریکٹر صاحب ہے کس چیز کا ڈریکٹر سانیٹیشن کا کیا نمی اس کا سردار صاحب بس اتنا نام ہے اوڑا نام تو ہو گیا بس ہو گیا سارجی اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ آپ کتنیاں گاڑی لے کے آتے ہو کتنی ڈیوٹی کرتے ہو سارجی میں تو روزانہ دو پیرے کرتا ہوں دو پیرے کرتا ہوں ہر روز جی جی کس سے چھ سات مہینے سے چھ سات مہینے سے آپ یہ ڈیوٹی کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے تو بہت گند نہیں پڑ جاتا پڑ جاتا سارجی اب کیا کر جگہ اینیا کام پہنک 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 جگہ کی نشاندہ ہی کی بھی ہے کہ یہاں پہنکنا ہے سوشل سکیورٹی ہسپٹل کے ساتھ جی جی جو یہ جو گندگی ہوتی ہے جو آپ اٹھا رہے ہوتے ہو تو آپ کو اسے گھن نہیں آتی تافن نہیں آتا بیماری کا نہیں ڈا رہا ہوتا یہ ہوتا ہے کیوں نہیں لیکن مجبوری جو نوکری ہے نوکری تو کرنی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں یہ سارج ہماری ڈیوٹی ہے جہاں پہ اس پیسرویس روڈ پہ تو گاڑیوں کے جب شروع ہو رہا ہے کچھرہ کا ساف کر رہے ہیں تو اس پیسٹ پہ کھڑے ہیں کہ یہاں سے کوئی بندہ نہ جائے سامان لے گئے بندہ نہ جائے سامان لے گئے جی وہ کچھرے کا سب اٹھا رہے ہیں وہاں سے تو اسے سیٹ سے کوئی بندہ گاڑی نہ جائے کوئی کچھرے کی گاڑی نہ جائے جی 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 کچھرے گاڑی نہ جائے جو کچھرہ وہ تو آج بھی ڈال رہے تھے لوگ ہم نے دیکھا نہیں سر ابھی وہ ختم ہے وہاں ڈیس صاحب خود کا مجود سے وہاں سے ختم ہو گئے کچھرہ یہاں سے صاف کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر موجود تھے جی وہاں پہ آج سے صبح تیم پہ وہ کچھرہ سارا صفائی ہو رہی ہے یہاں سے ابھی بارہ سے کچھرہ اٹھا رہے ہیں سارا یار زبیر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا خلادہ پونہ گھنٹے بھی نہیں گزرا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹرالی آئی اور اس سیٹ سے جو کھڑے نا سیڈیے کے لوگ سر سیڈیے کے لوگ وہ کھڑے پہ ہیں وہاں پہ کوئی بھی ختم ہو گیا ہے وہاں سے یہ شفٹ ہو گیا ہے شفٹ کر رہے ہیں سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرالی ہم نے خود دیکھی ہے جو اندر کچھرہ ڈال رہی تھی سر ہو رہی ہوگی وہاں سے جاتی ہے جاتی ہے لیکن ہم یہاں سے کوشک کر رہے ہیں کہ گاڑی نہ آ جائے یعنی آپ اپنی سائیڈ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو روکا ہے تو وہ کہاں سے جا رہے ہیں سر وہ اس سیڈ سے بھی راستے ہیں ان کا مصرف راستے ہیں لیکن ہم اسیڈیے کے کیونکہ وہاں پہ پورے ڈریکٹر بھی کھڑے ہیں انفورسمنٹ پوری کھڑی ہے وہاں پہ ایم پی او ایرہ بھی کھڑے ہیں تو وہ روک رہے ہیں ان کو بھی تو کوشش یہی ہے کہ پہلو کیسے زبردست لوگ ہیں یہ گاندھ ڈالنے والے پوری ٹرالی گزر گئی یار اور نہ آپ کی طرف سے گزرے نہ وہ ڈپٹی کمیشنر نے گزرنے دی نہ چیف کمیشنر نے وہ وہاں سے آ رہی ہے گاڑی دیکھ لیں آپ وہاں سے آ رہی ہے یہ واپس جا رہی ہے ایسے دیکھنا یہ وہاں سے اچھا یہ گاندھ ڈال کے جا رہی ہے یہ ویسے جا رہی ہوگی سر اچھا یہ ویسے جا رہی ہوگی ابھی ہم نے ایک وہ ایم سی آئی کی گاڑی دیکھی منسپل کارپوریشن اسلامباد کی اس نے کہا کہ جی میں ہر روز تین سے چار پھیرے لگاتا ہوں ادھر آج بھی کہتا ہے میں لگا کے ہوں سر کل سے ہمیں نہیں پتا پڑا برہت ہی تین بار کیوں کیا ہمیں یہاں پر بیٹھیں تو کوشک کر رہیں کہ یہاں سے نہ جائے ہمیں کوشکک روکنے کی لیکن دیکھنا یہ بھی واپس جا رہی ہے دیکھا بھری جا رہی ہے جا ہی کوشک کر رہے ہیں دیکھ بیٹھیں بس ہم کو رکتے ہیں کہتا ہے یہ یہاں سے نہ جائیں کیے جاں سے ختم ہو گیا آگے سے ختم ہو رہا ہے آپ کا تھانا کون سا ہے شمس کالونی میں شمس کالونی ہیں اچھا اچھا اور یہ جو یہاں پہ یہ پڑے بھی ہیں تارے وغیرہ یا یہ پائپ وغیرہ یہ کسی سر ہمارے نہیں یہ سوئی گیس کے مطلق ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے نا یہ ان کے مطلق ہے یہ ان کے مطلق ہے یہ اور آپ کا تعلق کون سا علاقے سے میرا خوشاب سے ساتھ خوشاب سے تو پھر بچے فیملی یہاں ہیں نہیں سر جہاں پہ وہاں رکھے ہوئے ہیں تو پھر رائش کہاں رکھی ہوئی ہے رائش ماری پنڈی میں اپنے پرائیویٹ رائش ہے اکیلے تنہا نہیں فیملی ساتھ ہے تو ابھی آپ گئے رہے ہو یار فیملی گاؤں میں نہیں پیسے خوشاب کیا نا جی بیسے گلی تو آنے گزارہ ہو جاتا ہے کی نہیں اللہ کا شکر ہے سر اللہ کا شکر ہے سر اچھا بہت نہیں کوئی وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس والے تو کوئی نہ کوئی اپنا پیدا بھی کر لیتے ہیں پیسے اس طرح کی باتیں اگر اس تنخواہ میں پیدا کرنا شروع کر دیں پھر تو اچھی بات نہیں ہے تنخواہ معقول ہے گزارہ ہو جاتا ہے اللہ کا بہت شکر ہے اچھا ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ جو اچھی تنخواہ ملنے کے باوجود باعزت اور باوردی ہونے کے باوجود بھی تو پھر بھی وہ حرام کھاتے ہیں تو ان کو لیے کوئی میسیج آپ دیں گے سر بالکل ہے ان کے المیسیج کے جو لوگ حرام کھاتے ہیں پھر وہ ان کے جو گھرڑی والات ہوتے ہیں وہ ساب کے سامنے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے کہ اچھی تنخواہ اچھی ملازمت ہے تو جو ہمارا سال میں جو فرض ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کریں لوگوں کی کاروبار کی حفاظت کریں لوگوں میں جانمال کی حفاظت ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے تو حرام کھانے سے تو زیاری بات ناظرینی سکون ہوتا ہے ناخرت میں سکون ہوگا علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مرتضیٰ کیانی مرتضیٰ کیانی صاحب اور آپ کا تعلق میرا تعلق اسلام آس ہے یہ پیٹی سیل ہے یہ جی یہ پیٹی سیل کی کیبل ہے وہ یہاں پہ کوئی کام ہوگا ہے تو کیبل ڈیمج ہوگی ہم اس کا کام کر رہے ہیں آپ کا ادھر سٹور ہے یا ویسے گزرتے ہیں ہمارا یہاں سے ایک روٹ گزر رہا ہے بس آپ یہاں سے پہلے بھی گزرتے ہیں نہیں روٹین میں نہیں گزرتے آج گزرے ہیں تو یہ جو اس کی بدبو ہے اور یہ جو غلازت ہے یہ آپ نے فیل کی ڈیفینیٹلی یہ تو ہر ٹائم آتی ہے ہر ٹائم جب بھی یہاں سے گزرے ہیں یا آپ مین روڈ سے بھی گزرے ہیں گاڑی کا آپ شیشہ کھولیں تو یہاں بدبو ہی بدبو ہوتی ہے یعنی آپ مین روڈ کی بات کر رہے ہیں اس روڈ کی وہ جو آئی جی پی آئی جی پی روڈ ہے تو یہ پھر یہ کر کے کیوں ہوں اتنا گند ڈالا ہوئے انہوں نے یہ تو آپ سی ڈی اے سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہا سکتا آپ نے کبھی کسی کو کہا نہیں ہم نے کسی کو کہا آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب گزرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ الوکیشن کافی عرصے سے یہاں پہ یہ کوڑا پھینکتے ہیں اسلامباد کا جتنا بھی ہے نا وہ یہاں پہ آگے پھینکتے ہیں یہ تو سی ڈی اے کا کام ہے نا ہمارا تو نہیں ہے آپ کا تو نہیں ہے ظاہر ہے آپ کا تو پی ٹی سیل سے آپ بازتے ہیں آپ کا تو یہ کام ہو نہیں سکتا لیکن آپ کو عجیب نہیں لگتا ہے کہ یہ گندگی ہے تو لگتا ہے شہر کے درمیان میں ہیں بلکل آپ دیکھ لیں آگے پیچھے ساری عبادی ہے یونیورسٹیز ہیں اور یہاں سے کتنی پبلک گزرتی ہے ہسپیٹل ہے ساتھ یہ سوشل سیکیورٹی کا سوشل سیکیورٹی ہسپیٹل ہے یہاں پہ بلکل تو یہ بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے یہاں پہ حکومت کہتی ہے ایسے وہ جو مذہب کہہ رہا ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے حکومت کہتی ہے جی صفائی کریں صفائی رکھیں سی ڈی اے کی گاڑیوں پہ لکھا ہے صفائی یہ جو ہے اس کا احتمام کریں اور خود گندگی ڈال رہے ہیں گندگی ڈال رہے ہیں دوسرا اس کو نا شہر سے باہر ہونا چاہیے ٹھیک نہیں تو یہ شہر کے درمیان میں ہے آپ دیکھیں نا یہ کون سا سیکٹر آئی ٹویلو یا آئی ترٹین بنتا ہے یہ تو یہاں شہر کے اندر یہ حال ہے جی ٹی روڈ ہے آگے پیچھے ساری یونیورسٹیز ہیں ہسپیٹل ہیں تو یہاں تو اتنی سمیل تک نہیں بنتی نا اہلے علاقہ نے نہیں کبھی ان سے کہا کہ بھائی جان کوئی شرم کریں میں ایکچولی یہاں سے یہاں تو ہمارا بہت کام آنا جانا ہوتا ہے نا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کسی نے کمپلینٹ کی ہے آج آپ کو اندازہ ہوگی آج ظاہر ہے یہاں کام کر رہے ہیں تو ہوگی اسلامباد دی بیوٹی فل یہ ہے وہ اسلامباد دی بیوٹی فل اسلامباد کی بیوٹی ادھر آئی ایٹ کی طرف ہے ایف ایٹ اور آئی ایٹ کی طرف پہ ایدھر نہیں ہے ایدھر نہیں ہے جتنے نا ان میں تو اتنی نظرات پیر ودائی سے لے کے آپ اس طرف آئیں تو آپ دیکھیں کیا حال ہے ٹھیک ہے نا وہ روڈ سے گزر دی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اسلامباد کی بیوٹی کہاں ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو سی ڈی اے والے ہیں سی ڈی اے چیئر مین اور باقی لوگ یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ اسلامباد دی بیوٹی فل سر یہ آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ اسلامباد کا ایک سائیڈ دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ بھی دیکھیں نا ناظرین دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت کی موجودگی میں بھی وہی کام ہو رہا ہے اسلامباد میں جہاں ایک اسلامباد نہیں ہے دو اسلامباد ہیں یعنی ای سیکٹر ایف سیریز اور وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم سیکریٹریٹ اسمبلی اور منسٹر کالونی یہ ایک دنیا ہے اور اس کے بعد جی سیریز آئی سیریز اس کے سیکٹر دوسری دنیا ہے ہیں یہ دو نہیں اسلامباد میں لیکن ایک ہے خوبصورت اسلامباد اسلامباد بیوٹی فل جسے کہیں اور دوسرا ہے گندہ اور غلیز اسلامباد جس میں یہ جی اور آئی آتے ہیں اور اس میں کہیں کہیں ایچ بھی ہے اور ایچ میں تو قبرستان بھی ہے کیمرے کی روز نیوز نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھایا کہ یہاں سے سالہا سال سے گند ڈال رہی ہے اور کون ڈال رہا ہے سی ڈی اے خود ایم سی آئی خود حکومت خود اور سرکاری ٹرکوں پہ ڈالا جاتا ہے گند اور یہ وہ گند ہے جس کی وجہ سے یہ جو علاقہ ہے جو آپ نے دیکھا یہ اس ٹیکنالوجی کالج کے ساتھ اور سوشل سیکیورٹی ہسپٹل کے ساتھ سبزی ونڈی کے سامنے کا ایریا ہے اور آئی جی پی روڈ اور یہ پیر ودھائی کا ایریا کے بالکل سامنے واقعہ ہے اور ڈھٹائی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے باوجود بھی صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا حکومت بہت دعوے کرتی ہے تندرستی کی صحت کی عام آدمی کی فلاہ و بیبود کی پیشلی گورنمنٹ اس نے کسی نے توجہ دی اور موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی توجہ نہیں ہے جتنی دی جانی چاہیے تھی نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ایڈمنیسٹریشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو صاف کرنے کا فیصلہ کے لیے اور وہ جو چیف کمیشنر ہے جو کہ اسلامباد کا چیئرمنٹ سی ڈی اے بھی ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ مزید گندگی نہیں ڈالنی لیکن کیمرے کی آنکھ نے روز نیوز نے آپ کو دکھایا ہے اور آج اور ابھی دکھایا ہے کہ ابھی بھی گندگی کی ٹرالیاں ٹرک آ رہے ہیں اور وہ گندگی یہی پہ ڈامپ ہو رہی ہے اور اگر یہ سنگ جانی میں بھی ڈامپ کرنے کا پلان ہے تو وہاں پہ بھی تو انسان ہی رہتے ہوں گے کیوں نہ اگر یہ کو بہت اچھی چیز ہے یہ گندگی اور یہ ڈھیر کڑے کے تو کیوں نہ اس کو وزیراعظم ہاؤش کے اندر رکھا جائے وزیراعظم سیکرٹیریٹ میں رکھا جائے منسٹر کالونی میں رکھا جائے چیئرمنٹ سی ڈی اے کے دفتر میں رکھا جائے چیف کمیشنر اسلام آباد کے دفتر میں رکھا جائے یا پھر ان سب کو ایک دن کے لیے یا اتنی دیر کے لیے یہاں پہ لا کے بٹھایا جائے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ تافن کیا ہوتا ہے بدبو کیا ہے گندگی کیا ہے غلازت کیا ہے اور بیماریوں سے خوف زدہ ہونے کا علمیاں کیسا ہوتا ہے دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ رضا کرانا طور پر حکومت یہاں پہ اقدامات کرے اور سچی مچی کے اقدامات کرے تاکہ یہاں عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے یا پھر ان کو جبرن لا کے یہاں بٹھایا جائے تاکہ یہ گندگی کو انجوائے کریں دو ہی صورتیں ہیں یہی والی پہلی حکومت کے لیے فائدہ مند ہے اور دوسری عوام کے لیے فائدہ مند ہے اللہ کرے جی کہ اس کی کوئی صورت نکل آئے چونکہ یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں وسائل تو موجود ہیں لیکن بدنیتی بھی زیادہ ہے ابھی وہ چیئرمن وہ جو ڈائریکٹر تھے سی ڈی اے کے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو ہم نے بس گندگی ختم کرنا شروع کر دی ہے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ میں ویسے انٹرویو نہیں دیتا لیکن میں نے تو صرف آپ کے چینل کی ریٹنگ کے لیے انٹرویو دی دیا جیسے وہ سانیا مرزا ہے جیسے وہ عمران خان ہے جیسے وہ یہ دفتری فیراؤن ہیں یہ سارے کے سارے جتنے ہیں ان کو یہاں پہ اگر وزیراعظم عمران خان سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ان تمام افسروں کو یہاں پہ اس گندگی میں لا کے بٹھائیں تاکہ یہ جگہ بھی لوگوں کے لیے رہنے کے قابل بن سکے اور یہاں جو ہسپتال سوشل سیکیورٹی ہسپتال ہے وہاں پہ لوگوں کو یہ بیماریاں بانٹ رہے ہیں سرکاری طور پر اللہ کرے جی یہ لوگوں کو سکھ کا سانس ملے آپ کا اور ہم سب کا لا حامی و ناصر دائے جنگ بھی کو اجازت دیجئے اللہ وارث بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351070666 جی طرح روتے رہیں گے اس کا کوئی نظر آتا ہے نزدیک میں اللہ کی ریاستی دہشت لدی کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان ہے تو ہم ہے اس طرف توجہ لوگوں کی کم ہے اب جب زادہ آ جائیں گے شاہینوں کی جگہ تو گریہ ہی ہوگا پاکستان کے لئے بہت اچھا وقت جنہیں وہ آ رہے ہیں کھلا راستہ دیا گیا تھا پاکستان کے اندر مداصر کا وہ پاکستان نے کنٹرول کر دیا اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کسی مصدر اس کی حمایت ہمارے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے جتنا بھی کلیم کیے جتنا ہندوستان میں وہ ایک ایک کر کے غلط ثابت ہوئے جزمنٹ پاکستان میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لئے بہت ہی اہم سنگ میل ثابت ہوگی نانڈ ملٹری ایکشن ہے اگنس تاریز کنٹ یہ کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے نہ یو ایڈ چارٹر دیتا ہے نہ کھلو اور جانور فامی قانون دیتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان نے بہت مناسب جواب دیا آت کا آج جب آنمرہ جنڈوہ کا کیس انہوں نے لے لیا میرے میری خبر آپ کی خبر سے پسکل آپ کی خبر سے بہت سارے لوگ واقع برامت ہوئے ہیں مران کھان ساتھ دیا ہے مجھے گاری ساتھ آتے ہیں فوج کے لیے شہباز شریف بڑکاپ ہے اور نواز شریف بڑکاپ ہے جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ پجاب گورپنٹ نے شہباز شریف نے اتنے پیسے دیئے کسی سیویلیاں یا کسی پولیٹیشن کا آت نہیں تھا بلکہ سارا جنرل پاشا دیتی ہے تیس لاکھ نوکری ہمیں ہر سال چاہیے ہمارے جو بچے ہیں جوان ہیں جن کی عمر بیس سے تیس سال ہے اور ہمارے پاس نوکرییاں نہیں ساری بجیٹ ڈیولیمنٹ بند کر دو سیل کر دو نیم بلان ہم ان کے ساتھ ہیں اردن کا فائدہ یہی ہوتا ہے لینے والا مزے کرتا ہے اور اندہ نسلے وہ غلام بن جاتے ہیں ہمارے سوچ کی جو پیش آورانہ صدایتے ہیں وقت جساس ساتھ سے ایک بہت عالی نیار حاصل کرتی رہے گا ایلٹ شہر ہے لیکن یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہے جنہ کیا تو مار گئے تھے ابا کول مارتا ہے یہ آج تک کسی بھی ہمجے میں کوئی کاتل مارا نہیں گیا دیکھئے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ ہر پیر منگل اور بدھرات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ہر روز پاکستان بے ست کا آغاز روز نام پاکستان سردار خان